اسلام علیکم آج یہ ایک ویڈیو یہ سپیشلی میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ باتیں تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا اپنے سارے فینز اباؤٹ جتنے بھی ورلڈ وائڈ میرے فینز ہیں میرے دوست ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھی ریسنٹی میں میں مسئل یونیورس میں سائٹن پوزیشن پہ آیا ہوں میامی میں اور پاکستان ابھی مجھے آئے وے تین دن ہوئے اور ان تین دنوں میں میرے خیال سے میں کوئی تین ہزار کولز میڈیا اور ان کے آفیسز میں جا چکا ہوں اور جب بھی میں گیا ہوں جا کر میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں پاکستان کو ریپریزنٹر نے گیا ہوں اور وہاں پہ جا کر میں نے یہ سب کچھ رین کیا ہے تو آگے سے مجھے صرف جو ملا اور سننے کو ملا وہ یہی تھا کہ اچھا تو پھر ہم کیا درے ہیں اور ایسے چینل سے جنہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یار آپ ہمیں تھرٹی تھاؤنڈ دو تو ہم آپ کا نائنٹی سیکنڈ کا کلپ ایک بنا کر چلا رہے تھے پھر ایک چینل تھا وہ کہتا ہے فورٹی تھاؤنڈ دو تو میں آپ کا دو منٹ کا کلپ بنا کر چلا دیتا ہوں تو بیسیک یہ چیز تھی کہ ہم لوگوں کی جو کنٹری ہے میرے خیال سے کہ دنیا میں سب سے گندی اور گھٹیا ترین ملکوں میں سے ہم لوگوں کو گنا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویز ہے آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے پھر بھی وہ لوگ آپ کو ایک ایسے ٹویٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں انسان ہی نہیں ہیں اور میرے خیال سے وہ بلکل ٹھیک کرتے ہیں اگر آپ اپنے ملک میں واپس آتے اور آ کر آپ دیکھتے ہو کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کیا ہے آپ لوگوں کی ورث کیا ہے میرے خیال سے ہم لوگوں کی کوئی ورث نہیں ہیں دنیا میں اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ پھر کوئی سی رسپیکٹ دیتے ہیں ہم لوگوں کو اس لیے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستانی کیا تو نام سن کے وہ ہم لوگوں کو گالیاں دینا چرو کر دیتے ہیں اس لیے صرف کہ وہ سپورٹسمنٹ کی قدر کرتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکا اچھا ہے تو وہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں دنیا میں ورلڈ وائٹ آپ وہاں پہ جو پلیئرز ہیں ان لوگوں کے گورنمنٹ نے پرٹیکولرلی ان کے ساتھ اپنے فٹوگرفرز اپنا میڈیا بھیجا ہوا تھا کہ آپ ادھر جا رہے ہو تو وہاں پہ کمپیٹ کرو گے جو بھی رزرٹ آئے گا تو وہ لائیو اپنے چینلز پہ چلا رہے تھے اور ہم لوگوں کی یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اگر جیت کی آتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا تو دور اس کو کچھ کرنا تو دور اور اس کو پوچھتے بھی نہیں کہ اگر آ گیا تو کیا ہوا یہاں پہ عمران خان صاحب رکشے میں بیٹھ کے یہاں پہ دو منٹ کی دوری پہ جائیں گے تو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں شباشی صاحب کا کتا مر جائے گا تو انہوں نے خبر دے دنی ہے بریکنگ نیوز اور ہم لوگ وہاں پہ جا کر میسٹر یونیورس میں یہ شیلز جیت رہے ہیں دنیا کا پہلا پاکستان کی ہسٹری میں بوڑی بلڈر ہے جو ان کی فٹنس یونیورس کی میکزین میں ان کی اپنی تصریر لگا کر بیٹھا ہوا ہے یہ ریکھیں لیکن اس کی کوئی ورث نہیں ہے اس کی کوئی ورث نہیں ہے یہاں پہ نوٹ ایون کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اول پاکستان یونیورسٹیز میں کمپیٹ کرتا تھا یونیورسٹی اور سینڈر پنجاب کی طرح سے میں یہاں عمر میں موسا تھا بلیونز اوف ڈولر اگر آپ کہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے بلیونز اوف ڈولر میں وہ ایک ائر میں کماتا ہے اور جب تک ان کے کمپیٹیشنز کھیلتے رہو آپ کی فیس اگزمٹ کرتے رہیں گے لیکن جس ٹائم پہ آپ اس لیول پہ جا کے کمپیٹیشن کھیل رہے ہو اس پہ آپ کمپیٹ کر رہے ہو تو میں نے ان کو بتیس لیٹر لکھیں ہیں بتیس لیٹر کے سر میں یہ فورڈ نہیں کر سکتا اتنا مہنگا ٹور ہے آپ کی یونیورسٹی کا میں پلیئر ہوں آپ کی یونیورسٹی سے فرس ٹائم کوئی ایسے اس لیول پہ جا کے کمپیٹ کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا نیچرل بولڈی بلڈنگ کا کمپیٹیشن ہے اس کو کمپیٹ کر رہا ہے تو آپ کانلی تھوڑی تو یعنی کہ سپورٹ کریں آپ ایک دنیا چائنل کے آپ چیئر پرسن ہیں کوئی آپ کوریج دیں یا کچھ کریں تو ان بتیس لیٹر میں سے کسی ایک لیٹر کا مجھے کوئی ریپلائے نہیں آیا ایون کہ انہوں نے یہ تک گوارہ نہیں کیا کہ مجھے گوڑلہ کی کہہ دیں اب یہاں پہ جو میں چائنل کے اوپر جا رہا ہوں وہاں پہ ان کو بڑا کچھ کیا لیکن وہاں پہ بھی کوئی ایسے اچ کچھ بھی نہیں تو گورنمنٹ تک بات پہنچ رہا تو دور ہے گورنمنٹ ہم لوگوں کی طرف دیشنا پسند نہیں کرتی تو میرے خیال سے ایک انڈویجولی میری آپ سب سے ایک ایک ایڈوائز ہے یہ کہ پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ بوڑی بڑلنگ یا کوئی بھی ایسی سپورٹ جس میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں یا جا کر نام بنا رہے ہیں پاکستان کو اس کو چھوڑ دیں بات تو یہ ہی بانتی ہے نا کہ ہم اپنے اوپر اتنا پیسہ کہاں سے انویسٹ کریں یا ہم اپنے آپ کو بیچ دیں یا ہم اپنے گھر بار بیچ دیں کہاں سے انویسٹ کریں گورنمنٹ اکلیس ہمیں تھوڑا تو وہ پیچھے سپورٹ کریں ہم لوگ ایک طرف آئے میڈیا ہم لوگوں کو دیکھنا پسان نہیں کرتا بس وہی بات ہے میڈیا کو جو پیسہ دیتا ہے میڈیا اس کے پیچھے کتوں کی طرح دھوم ہی لاتا پھر تا ہم لوگ جو منتے تلے کرتے رہتے ہیں کہ ہم جیت کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم لے کے آئے ہیں ویب سائٹس جا کے دیکھیں ایک سو انیس انٹرنیشنل ویب سائٹس پر میں وہاں پر موجود ہوں جا کے آپ ویب سائٹ اوپن کر کے دیکھیں وہاں پر آپ کچھ ہے کوئی لنک آؤٹ نہیں ہے اس کا تو بیسیک یہی چیز تھی کہ فیس بک میں ایک چیز چاہتا تھا کہ میکسیمم ہم اگر اس ویڈیو کو جتنا زیادہ پھلا سکتے ہیں اس کو پھلائیں کہ تھوڑی غیرت ان لوگوں میں آئے ان لوگوں میں تھوڑی شرم پیدا ہو کہ یہ لوگ اپنے ملکے جو یہاں پر جا کے کمپیٹیشن کھیل کے جیت کے آئے ہیں ان کو تھوڑا تو آگے لے کے آنے کی کوشش کریں جو ینگ جنریشن ہے وہ تھوڑی تو موٹیویٹ ہو جو سپورٹس مین ہے دنیا کے ان لوگوں سے اچھے تو کمپس کو میرے خیال سے وہ یوسر پتا گلانے کی گورنمنٹ تھی جو باہر سے کوئی جیت کے آتا تھا اگلا ان کو کچھ تھوڑا بہت آگے بھر کر ان کو بھلا کر تھوڑا بہت تو ان کے ساتھ کرتا تھا یہ لوگ تو دیکھنا پسان نہیں کرتے جتنا ان لوگوں کا روڈ کا بجٹ ہے جتنا ان لوگوں کا پاغلو کی طرح ہر وقت لڑتے رہتے الیکشن میں دھاندلی تو فلانے میں دھاندلی اور اس چیز کی طرح تو آؤ جو پوزیٹیو سائن ہے ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ہمیں نونو گھنٹے بلا وجہ امیگریشن میں بٹھا کے رکھتے ہیں وہ لوگ بلا وجہ نونو گھنٹے امیگریشن میں بٹھا کے رکھتے ہیں کیوں کیوں کہ ہمارے پاسپورٹ گرین ہے ہم پاکستانی ہیں یہ اوقات ہے ہم لوگوں کی یہ کیوں اوقات ہے یہ گورمنٹ کی وجہ سے یہ ہم خود لوگوں کی وجہ سے کہ ہم اپنے ساتھ خود کچھ اچھا نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھاتا کوئی کچھ نہیں کرتا یونیورس کے ٹائرل میں آپ سیکنڈ رنر اپ ہو کے آ رہے ہیں ہم وہاں پہ آپ سیکنڈ پوزیشن پہ آ رہے ہیں پیرپورٹ آتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ جیت کے آئے ہو میرے خیال سے یہ بندہ خودکشی کر لے ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے انسٹیٹ او کہ آپ جا کے اپنے پاکستان کے لئے کھیلو آپ خودکشی کر لوں دوب کے مر جانا چاہیے ہم لوگوں کو کوئی ہم لوگ سوچتے ہیں ہم پاکستان کا نام پیدا کریں اور یہ ریالیٹی ہے کہ دوب کے مر جانا بہتر ہے کہ پاکستان کے نام کے لئے ہم لوگ جا کے کتوں کی طرح خوار ہوئے وہاں پہ ہزاروں ڈولر لگائیں کرزیں اٹھا اٹھا گئیں ہم لوگ اپنے ٹکٹے رینج کریں کتوں کی طرح ہم لوگ خوار ہوئیں یہ بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ دو روپے کا زہر کھا کے تو مر جائیں کیونکہ جس ملک کے لئے ہم رول رہے ہیں اس ملکوں ہماری کوئی قدر نہیں ان لوگوں کو قدر ہے تو کرکٹر کی ہے کرکٹر نے یہ کر دیا تو کرکٹر کے پیچھے پیچھے کتوں کی طرح بہانے شروع کر دیتے ہیں میری صرف یہ کوئیس ہے آپ لوگوں سے کائنڈی جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے اس جو ویڈیو کو ہے وہ شیئر کریں جتنے آپ کے سورسز ہیں وہاں تک جائیں کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ اگر میں ٹی وی پہ آ جاؤں تو میں اس وقت جتنا بھی یہ کتخانہ کر رہے ہیں نا بوڑی بلڈن فیڈریشنز میں اور یہ سارا کچھ میں ان لوگوں کو ننگا کر دوں جتنا میں اس وقت ہائپر ہوا ہوں کہ ان لوگوں نے مزاق بنائے اور میں اوپن ہی یہ بات کرتا ہوں کہ میں ایسی بوڑی بلڈنگ کرنے سے میں نہ کرنا بہتر سمجھتا ہوں میں دو وقت کی روٹے کم آگے اپنا گھر چلا ہوں کہ میں یہ پاگلوں کی طرح پاکستان کے پچھے رولتا رہا ہوں اچھا نہیں ہے پاکستان کو چھوڑ کے بندہ اپنی زندگی کو دیکھیں تو مسکرم اس طرح تکلیف تو نہیں ہوگی چار چار دن آپ میڈیا کو کتوں کی طرح فون کر رہے ہو کہ ہاں جی ہاں جی پلیز ہم جیت کے آئے ہیں ہم جیت کے آئے ہیں کیا جیت کے آئے ہیں ان کے لئے کوئی ورث ہی نہیں ہے ان کے لئے ہم پاکستان ہی نہیں ہیں اور ہم پاکستان کے بیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں میرے خیال سے اس سے بڑی شرم کی بات ہی ہوئی نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کا اپنا ملک آپ کے اپنی کنٹری آپ کو یہ ویلیو دیتی ہے سو پلیز اٹس می ریکویسٹ ٹو شیئر دس ویڈیو ایز مچ یو کن تاکہ کم از کم کوئی ایک تو اس کو دیکھ اس کو شرم آئے کسی ایک کو تو شرم آئے کہ آنے والے دور میں اس پاکستان کے لئے جو بوڈی بیلڈرز کچھ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا کوئی فیوچر ہو موسیقی موسیقی